کہ ایک سکولر ہے سر ایک چیسی سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاست بغیرہ ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی عویس نصیر نام ہے ان کا اور خلافت قائم ہو جائے گی تو کیا دیکھتے ہیں ایسی چیز کو ہر ایک کو شوق ہے اس بات کا خلافت کا ہر ایک کو شوق ہے اور بھی بڑی تنظیمیں بھی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ وقت آئے جس طرح جنزاولک شہید کی خواہش تھی کہ اس ملک میں اسلامی نظام آئے تو یہ آئے گا تو صحیح خلافت کا نظام پہلے مسلمانوں کو ایک دفعہ دھچکا لگے گا اور جس طرح سے اب یہ بکھرے ہوئے ہیں امت کٹھی نہیں ہے ایک ایک کمار پڑے گی اس کے بعد پھر کوئی شہر کا بچہ آئے گا جو ان کو سیدھے راستہ دکھائے گا جنرل صاحب کی برسی آنے والی ہے ستارہ اگرس کو ان کے چونتی سال پورے جائیں گے اللہ پاکہ ان کے دریاد بلاند فرمائے تو اس حوالے سے کوئی آپ نے شہدہ بہترپور کی برسی ہے روزانہ جنرل صاحب کے مظہار پر سیکھڑوں لوگ دعا کرنے جاتے ہیں الحمدللہ پانچ وقت کی اعزان وہاں ہوتی ہے فیصل مسجد میں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ بھی ایسی دی کہ جہاں ہر وقت وہاں فاتحہ پڑھنے والے ہوتے ہیں سترہ اگست کو بھی ہم انشاءاللہ وہاں دعا کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں ہر سال اجتماعی طور پر کیونکہ اب حالات اس قسم کے ہیں کرونا تھا پچھلے کئی سالوں سے تو ہم نے اس کو دعایا تقریب ہی رکھا ہے اس سال بھی ہم دعایا تقریب کریں گے ہمارے سیلیکٹڈ آفس بیرر سارے پاکستان سے ہر شہر سے وہاں آئیں گے اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تقریریں بھی ہوں گی دعا بھی ہوں گے اچھا ایک اور لاست سوال ہے سارا آپ سے کہ نواز شریف صاحب نے آپ کو اس وجہ سے بیچھے رکھا کہ کہیں آپ ان سے آگے نہ نکل جائیں لوگوں کو یہ ماننا ہے سیاست تو بڑی بے رحم ہوتی ہے تیرے سوال میں جواب دے دوں سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے یہاں پہ جو بیٹے نے باپ کو قید کروا دیا تھا اور اگزیب کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا تو یہاں پہ کسی کو کچھ برداشت نہیں کرتے اگر یہ سیاستدان سوائے اپنی کہ ان سے آگے کوئی نکل جائے حالانکہ آگے نکلنے والے نہیں ہوتے لوگ یہ اسی لئے اپنے ہی لوگوں کی ٹانگیں کھیجتے ہیں اور اس کے پھر جواب میں ان کو کیا ملتا ہے جلہ وطنی دربدر اور مفرور ابسکونڈر تو اس سے سیاستدانی سبق نہیں سیکھتے ہیں اگر یہ سبق سیکھ لیں تو ملک جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چل پڑی بہت شکریہ تھا آپ نے ہمیں وقت دیا انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حتمت ناظر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان آئندہ بات